دوستو اگر آپ بھی ایم ایس ڈھونی کو بہترین کھلاری مانتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیے جا دوستو چننے شوپر کنگز اور راجستان رولز کے بیچ آئی پیل دوہزار تیس کے سنتروے مقابلے میں جائیں چننے شوپر کنگز کو آخری اور میں ایک کس رنگ چاہیے تھے آپ کو آخری اور کا پورا رومانچ دکھانے جا رہے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے راپندر چڑے جا اور ایم ایس ڈھونی میں سب سے بیسٹ فنیسر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے اپنی راج جرور سے دیجئے دوستو آخری اور کی پہلی دو گیندے سنترو سرما نے وائد کر دی جس وجہ سے چننے شوپر کنگز کو چھائے گیندوں پر انیس رنوں کی ضرورت تھی اب اور کی پہلی گیند سنترو سرما نے ڈوٹ کر دی وہی سنترو سرما نے اور کی دوسری گیند پر ایم ایس ڈھونی نے چھکا جڑ دیا اب جیس کے ٹیم کو پانچ گیندوں پر تیرہ رنوں کی ضرورت تھی اور کی چوتی گیند پر بھی ایم ایس ڈھونی نے سنترو سرما کی گیند پر پھر سے چھکا جڑ دیا اور اب آخری کے تین گیندوں پر سات رنوں کی ضرورت تھی جہاں اور کی چوتی گیند سنترو سنترو سرما نے نونی کو یورکر ڈالی اور اس گیند پر ایک رن ملا اب آخری کے دو گیندوں پر چھے رنوں کے درکار تھی اور ربندر چڑیجا سٹرائک پر موجود تھے اور سنترو سرما نے پانچویں گیند ربندر چڑیجا کو یورکر ڈالی جس پر ایک ہی رن مل پایا اور اب آخری گیند پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی اور کپتان ایم ایس ڈھونی سٹرائک پر تھے اور آخری گیند پر بھی سنترو سرما نے یورکر ڈالی جس پر ایک ہی رن مل پایا اور اس طرح سے رازتان روالس ٹیم نے اس مقابلے کو تین رنوں سے اپنے نام کر لیا